ایک لمحات ہیں جو ایک عاشق کے دل کی قیفیات کو الفاظ میں یا جذبات میں سمجھنا بڑا مشکل کام ہے اس کی بڑی خصوصیت ہے ہزار دیس وقت پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال اور اس پریشانی کا حل نارو میں شاید نہیں ہے بلکہ یک جہتی میں ہیں وحدت میں ہیں فرقوں میں اور قومیت میں بڑھی ہوئی اس قومت ایک پر پھر امت کا بودھ دینا ضروری ہے یہ جو آج شام سے لے کر اس وقت تک یہ جو بھی عمل ہو رہا ہے یہ تربیت ہے اور اس تربیت کو چالی رہنا چاہیے ہماری 24 آورٹ کی جو روز کی معمولات ہیں مسلمان ہمیں اپنے آپ کو حضور نبیر احمد صلی اللہ صلی اللہ سیرت پر دھانے پر دھانے پر ضرور ہے میں بھی کل روٹرڈیم ہولنڈ میں تھا ماشاءالکہ ہاں ایک نوجوانوں کی ٹین تیار ہوئی ہے اور وہ نوجوان ایک ان میں سینٹس تھے ایک ان میں اکاؤنٹ تھا یہ دو ہزار دو میں ان بچوں نے پہلی برد با ذکر الہی کا حاصل کیا اور آج دو ہزار ٹونٹی ایٹین میں الحمدللہ وہ اس قابل ہیں ان کی جو ذکر کی کیفیات ہیں ماشاءاللہ وہ ہفتہ بعد انہوں نے پلان تیار کی ہے کہ اس محفل ذکر میں کوئی بیٹھ سکتے جس کی پورے ہفتے کی نماز ایک بھی کزان دے اور ان کی یہ کیفیت میں کم دیر کر حیران ہوئی تو دوسری ان کی کیفیت یہ ہے کہ کیا روزانہ تلاوت اس ان کی یہ میں دیکھ کر مجھے پڑا اس پر پیان بھی آیا اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی کچھ اور تربیت کرنی ضروری ہے تو ان بچوں سے میں نے بات کی ماشاءاللہ مجھے پڑا اب ظاہر ہے جب آج سے دو دو میں دو ٹوٹی ٹو میں جب وہ لوگ اس نیٹورک کا حصہ بنے تھے تو اس وقت کسی کی عمر دس سال تھی کسی کی پندرہ سال تھی کسی کی سونہ سال جو اس وقت ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور جب اس کی عمر اس وقت سولہ سال تھی ایک اور جوان جو ایک ٹیشر ہے اس کی عمر یہ سو چودہ سے پندرہ سال تھی اور ماشاءاللہ یہاں تو ہمارے پاس استاد ہیں وہاں ان کے پاس اس لرجے کا استاد نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کے وہ پڑے باہر ہیں تو وہ مجھے جب ان سے تھوڑا سی ڈسکشن ہوئی ان میں مجھے یہ کہا کہ ہم اب چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی تربیت بھی ہو تو ہم ٹائم نکالنے کے لیے تیار ہیں تو میں نے اپنے سے پوچھا بھی آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کرے گا تو وہ کہنے لیے یہ جو دسمبر کی چھٹیاں ہینڈ پر ہوتی ہیں تو میں اس وقت میں اس لیے بڑے خاص لمحات ہیں اگر آپ بھی اٹرسٹر وہ ویسے وہاں بھی اتمام کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی یہ خواہشتی کہ آستانہ ہیں تو ہم وہاں سب آنے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں اگر ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ بھی ذکر کریں گے تو آپ کا دیکھ بھی بڑھ جائے اس کے ساتھ کچھ جو روحانی تربیت وہ بہت ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ کچھ تنظیمی جو ضرورت ہے وہ بہت ضروری ہے پرسو ایک نوجوان مجھے فینفرٹ یہ میں اصل میں پاکستان سے آدھر ان لوگوں کے دو پروگراموں کے لیے آیا تھا اور ظاہر آج یہاں بھی آزوی ہوئی ہیں ایک نوجوان مجھے ملا اور پرسو فینفرٹ کے جلوس میں وہ وہاں کی جو پروینشن اسمبلی کا ایک ایم پی جو مسلمان ہے جرمن ہے اس کو لے کر آیا ہوگا تھا نوجوان تلاوت کا نام تا حضرت اور اس قدر اس کا جذبہ ہے اور وہ جنوری میں وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت کانچرس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے روجوانوں کی روحانی تربیر بھی کریں اور ماشاءاللہ یہ ذکر آپ اتنے لوگ کر رہے تھے جو مور بارشیب کی زیارت کا وقت ہو گیا لیکن اسی مور بارشیب کے پہرے میں میں یہ باتیں ہاتھ سے اس لی کر رہا ہوں اگر آپ رہے کر رہا ہوں لگ اگر اگر اسٹورک نیٹ ورکن اسلام خود ایک ہسٹری ہے خود ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ اگر ہمارا مقدس سوال دے ہماری تاریخ میں ہمارے ماضی میں حسین پاک کا وہ خون ہے شہزاد گھان حسین پاک کا وہ خون ہے جن کی عظمت و طحارق کی باتیں برا نہیں بھی کی تو الحمد اللہ اس وقت ہم ایڈوکیشنل انداز آوال سے اور اذکار کے آوال سے بڑی کامیابی سے آگے جا رہے ہیں آپ کے حضرت سلطان بہن پرست کی یہ نیٹ ورکن ہے کہ الحمد اللہ آپ نے ختم لبوت قیشو پر اور جب یوٹیوب کے حوالے سے نیٹ ورکن کرنی پڑی آپ ہی لیجن روڈ ادا کر رہے تو میں سمجھ دا ہوں آپ میں جو بڑے دکھے لوگ ہیں چونکہ اب یہاں یہ سڑکوں پر آنے والی گڑائی کچھ آپ نے لٹھنی نارو والی گڑائی نہیں لٹھنی یہاں اب آپ نے کانونی گڑائی گڑائی لٹھنی اب دیکھیں یورپین کوٹس نے کیا فیصل کیا ہے یہی کہا ہے نا کہ فریدم آف سپیچ کا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے میں کسی ندی کی گستاخی تو نہیں کر سوال یہ ہماری جیت ہے لیکن اگر ہم اپروچ کریں گے جس تینک آب آپ کو کنکریٹ بیسز آپ کو بڑے لکھے لوگ پیٹھے ہیں آپ کو بڑی کنکریٹ بڑی آدھ رکھنے پڑھیں گے آپ کو یہ سوچ نہ پڑھے گا آپ کی جو آنے والی نسل ہے اگر ہم نے نہیں سمبال تو آگے ہمارے ست کیا ہوگا یا الفاظ کے استعمال میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کچھ لوگ تو خوشامر میں گر جاتے ہیں کچھ لوگ نادانی میں اکڑ جاتے ہیں تو دونوں نقصان دینے والے لوگ ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ صلی اللہ کی نسبت سے اور یہ جو ہمارے پاس اتنا بڑا عزاز ہے مو مبارک شریف حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں ان کی ٹوپی گر گئی آپ نے تلوار نیام میں ڈال دی گوڑے سے نیچے اترے ٹوپی کو اٹھایا چھوما آنکھوں سے لگایا اور پھر لڑائی جاری رکھی بعد میں کہا گیا ہم سے سپا صلی اللہ آپ نے یہ کیا کیا تو پوری جنگ ہار سکتے تھے فرما اسی وجہ سے تو میں جیت ہوں اور وجہ کیا تھی کہ میری اس ٹوپی میں نبی رحمت صلی اللہ سلطہ مو مبارک جیت ہوتی ہے اس مو مبارک اس بال مبارک ہوئے سے تو میں صیف اللہ بنا ہوں یہ ہماری بہت بہت سعادت کی بات ہے کہ ہمیں زیارت ہوتی ہے آپ زیارت کر کے پھر سارا سال مہور جاتے ہیں کہ آپ نے ایک زیارت کی تھی اس کے تحفظ کے لیے آپ کو سوچنے اس کی عزت تو ناموس کے لیے آپ کو سوچنے اور اس کے اس مشن کے لیے آپ کو سوچنے جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں آج اپنے اللہ اس کے رسول سے کمیٹ منٹ کر کے جائیں کہ ہماری جنگیہ حضور نبی رحمت صلی اللہ صلی اللہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے لیکن ہمیں ایک انداز میں چلنا ہوگا اس کے لیے باقیدہ ماشاءاللہ ہماری لیڈرشپ نے کام کیا ہوا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ جب موی بارشی کی زیارت کریں اس زیارت کے سائے میں آپ اہر کر کے جائیں ہمیں نہ کسی کو مارنی ضرورت ہے نہ مرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے اس راہ پہ چلنے کے تو مرے بغیر جنر میں گئے کیونکہ دنیا میں ابھی انصاف باقی ہے دنیا سے انصاف اٹھ نہیں کیا ہے ہمیں انصاف لینے کا طریقہ نہیں آتا اور میں آج ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہت ہوں مرشاء اللہ پاکستان اس وقت ہماری امیدوں کا مرکز ہیں اس وقت سورجال پورے پاکستان نے خوش کی ہے خوش سالی ہے ڈیم ڈیموں میں پانی نہیں ہے دریاؤں میں پانی نہیں تو ہمیں ضرورت ہے ڈیم پرانے کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی ہم اس بات میں شامل ہوئے بغیر ہیں کہ پلنٹیکل سیچوشن کیا ہے ہمارے ایمانی سیچوشن کو ہمیں بحال کر اور اس وقت ضرورت ہے انشاءاللہ آپ اپنے ٹرسٹ پر اعتماد کیجئے انشاءاللہ ہم ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ڈیم کے لیے بڑی ہیوی جنیشن کریں سب میں چونکہ پاکستان کی وقا ہماری وقا ہے یہ وہ سٹیٹ ہے جو بنی لائلہ اللہ حسول کلمہ پڑھتے ہوئے تمہیں موت نصیب ہو جائے یہ بھی ایک عادت ہے چند پھر دیکھ باری چل رہی ہے دفتر میں بیٹھے ہیں کلمہ چل رہے حضور نبی رحمت صلی اللہ رما کلمہ پڑھتے ہوئے اگر تمہاری موت آگی تو قیامت کے دن تم سے حساب ہی نہیں کیا صلی اللہ بیٹھے بیٹھے ایک 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 بیٹھے 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 کلمہ پڑھنے کا یہ فیضان ہے تو الحمد اللہ آپ نے مبارشی کو سامنے رکھ زیارت بھی کرنی ہے دل کو بھی ٹھنڈ کرنی اور یہ اہل و پیمان کرنی ہے کہ آپ اللہ نے اگر اہل سنت و جماعت میں پیدا کر دیا ہے تو اب آپ نے حلفا اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ آپ نے پوری امت کو جوڑ نا ہے آپ نے پوری امت کے لیے کام کرنا ہے آپ نے پوری امت کا جھنڈا اٹھانا ہے میں آپ کے لئے دعا بھی ہوں اور جو نوجوان اگر کوئی پرام ہمارا بنتا ہے چار دن کا سیشن تربیت کا آپ ضرور رابطے میں لے لیے تا کہ جب وہ ہمارے خارن کے ساتھی آئیں تو آپ ملیں کہ آپ بڑی حیرت ہوگی ان لوگوں نے کتنی روحانی حوالے زمی ترقی کر لی ہے اللہ تعالی ہمیں اس خیضان سے نواز نواز